اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ تم بین کیسے جیئیں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زارہ جو کہ اس ماہی کی چالوں کا نشانہ تو بنی ہوئی ہے ابھی تو اس کے سارے اشارے چونک رہے تھے مگر ہر بار تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا زارہ کا وہ بیزت تو کر کے ہی رہتی ہے کیونکہ زارہ جسے میرہ کے بارے میں اتنا بڑا سچ معلوم ہے اور وہ اندر ہی اندر سے کافی پریشان ہے کہ میرہ کے والدین کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے تب ہی وہ میرہ کے والدہ کو خود ہی بتا دیتی ہے حالکہ اس ماہی کی شادی کے تیاریں زور و شوربیں ہیں زارہ اس بات پر بھی پہلے پریشان ہوئی کہ ماہی کی طلاق کے بارے میں اس کے ہونے والے سسرار کو معلوم ہونا چاہیے ممانی جان آپ نئے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر کیسے رکھ سکتی ہیں آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اب یہ ممانی جان پریشان تو تھی ہی مگر زارہ کی یہ بات سننے کے بات تو اور بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ زارہ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر ایسے ہی پھر زارہ اور حقیقت سے پردہ بھی ہٹا دیتی ہیں صحیح موقع دے کر وہ اپنی ممانی سے بات کرتی ہے میرا کے بار میں بتاتی ہیں ممانی جان وہ میرا کسی کو پسند کرتی ہیں اور وہ لڑکا بھی ایک بار گھر آئے تھا اب یہ حقیقت تو زارہ کو خود معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کئی بار آ چکا ہے اور دوسری حقیقت یہ بھی معلوم نہیں کہ وہی ڈکیت تھا اس گھر میں ڈکیتی بھی اسی نے یہ ڈلوائی اب خیر ممانی جان یہ سننے کے بات تو پریشان ہو گئی حالانکہ پہلے بھی انہیں شک تھا کہ میرا اور کسی لڑکے کا معاملہ ہے اب تو انہیں اپنی چائے بھی بھول گئے جو زارہ لے کر آئی تھی اسی وقت میرا آئے تو اسے زوردار تماشہ دے مار دی ہیں زارہ فوراں سے انہیں سنبھالتی ہیں ممانی جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں وہ روکتی ہے مگر اس ممانی کا حصہ تو ختم ہی نہیں ہوتا میرا کی والدہ تو اپنی بیٹی کو اب دو ٹوک کہہ دیتی ہیں اب اگر تم نے اس لڑکے سے بات کینا تو مجھ سے برا کوئی اور نہیں ہوگا زارہ سنبھالتی میرا کو تسلی دیتی ہیں مگر اب میرا کو زارہ پر شدید حصہ آتا ہے کہ بھابی نے یہ جان بوجھ کر ماما کو سب کچھ بتا دیا انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کا ہاتھ جھٹکا اور ریان سے چلی جاتی ہے اب ایسے میں اس سب میں ماہی کو تو موقع مل جاتا ہے کہ میرا جو کہ اس زارہ کی بڑی حمایتی بنی پھیرتی تھی آج اس کو بھی زارہ کے خلاف کر دوں آرام سے اس کے کمرے میں آئے جب یہ میرا بیٹھی رو رہی تھی تمہیں کیا لگا تھا کہ زارہ چھپ رہے سکتی ہے اسے تو بس موقع ہی چاہیے تھا ہماری گھر کی خوشیوں کو آگ لگانے کا یہ سب سن کر میرا کی نفرت زارہ کے لیے تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ زارہ سے ہی بدگمان ہو گئی کہ میں نے بھابی کو کیا سمجھاتا اور وہ کیا نکلیں یوں اب یہ ماہی اور اس کی شالیں تو اور زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں کیونکہ اب وہ میرا کو بھی اس کے خلاف کر چکی ہیں یوں دونوں ہی زارہ کے خلاف بسات بچھائیں گے اور اب الٹا اسی زارہ کو ہی بدنام کریں گے جبکہ ویورز دوسرے جانے باپ دیکھیں گے ماہین جس نے ڈوڑی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ بات اتنی آگے تک بڑھ چکی ہیں میرے گھر میں ماہین کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ رویہ ہوا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اسے آگے بڑھنے دوں گا اب اتنا سب کچھ ہو گئے یہ ماہین تو بڑی مجبوری میں کرتی ہے ماہزت اب سبی کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے ورنہ یہ بات تو ڈولی اور ماہین یا پھر اس کے بھائی کے درمیانی تھی یہ حقیقت کھلنے پر تو ذہنی کو بھی غصہ آ جاتا ہے ماہین کو کھری سنا دیتی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میرا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے مگر ماہین یہ سب کچھ پہلے سوچتی تو کیا ہی بات تھی اب بات تو کھل چکی ہے بڑوں کے درمیان آ چکی ہیں ساتھ کو یہ معلوم ہو وہ تو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا وہ تو کھانا تک نہیں کھاتا اس کے والدہ ساتھ کو سمجھاتی ہیں بیٹا تھنڈے دلو دماغ سے بات کرو ہم لڑکی والے ہیں یہ سن کر ساتھ کو تو اور زیادہ غصہ آ گیا امی ہم لڑکی والے ہیں تو لڑکے والے بھی ہم ہیں میری بہن کی عزت بھی ویسے حسان جی ہے اور اگر بات ہے لڑکے والے کی تو لڑکے کا اب حق میں استعمال کر کے دکھاؤں گا اس کی والدہ تو روکتی رہ گئی مگر اب ساتھ جاتا ہے زینی سے ملاقات کرتا ہے اسے باہر لے کر آتا ہے اور اب اپنی بات بھی رکھتا ہے زینی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا یہ سن کر زینی تو کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ ساتھ جسے میں نے اتنے دل و جان سے چاہا ہماری منگنی ہو چکی اور شادی بھی ہو جائے گی مگر یہ بات ساتھ کیسے کر سکتے ہو تم اور تب وہ اپنی ساری وجہ بتاتا ہے کہ اگر میری بہن کی عزت وہاں پر اس گھر میں نہیں صرف یہی سوچ کر کہ تم لوگ لڑکے والے ہو تو لڑکے والے ہم بھی ہیں اس لئے میری بہن کی خوشیاں جہاں پر نہیں وہاں پر میں بھی خوش نہیں رہ سکتا اب زینی اور اس کے گھر والوں پر آزمائش کی گھڑی تو اب آتی ہیں اور وہ بھی یہ سب کچھ ہوا اس ڈالی کی وجہ سے اس کی اولٹی حرکتوں کی وجہ سے مگر جیسے کیسے کر کے یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا ساتھ بھی اپنی اس بات کو واپس لے لے گا اور وہاں پر اس ڈالی کی وجہ سے بھی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یوں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی مگر جبکہ ویورز دوسری جانی تو اس زارا پر پھر سے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں جب یہ ماہی اسے میں آ کر کمرے میں اسے دھکا دے دے گی تب ہی یہ زارا بیٹ پر جا لگتی ہیں اور پھر وہ عدیل کی اس آخری نشانی کو بھی کھو دے گی جس کے بعد تو اس ماہی کے لیے ساری چالنج چلنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور یوں زارا خالی ہاتھ واپس ہی لوٹے گی جس کے بعد کہانے میں پھر سے ٹویسٹ آ جائے گا پھر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ زارا اپنا بچہ واقعی میں کھو دے گی اس کے متعلقے میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی